مسیح سومی آسف آپ سب پر سلامتی ہو میں پاسو سوہی جان ایک بار پھر مورننگ ڈیووشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہم مددی کی انجیل اس کا پانچوں باب اور اس کی پہلی بارہ ایات کو ہم دیکھ رہے ہیں اور وہاں پر ہم مبارک بادیوں پر غور کر رہے ہیں کل ہم نے دیکھا مبارک ہے وہ جو دل کا غریب ہے کیونکہ وہ آسمان کی بادشاہی میں جائے گا اور آج سبح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم دوسری مبارک بادی پر غور کریں گے لکھا ہے مبارک ہے وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ تسلی پائیں گے میرے عزیز یہ کون سے غمگین ہے جو تسلی پائیں گے مسیح کین غمگینوں کے بارے میں بات کر رہا ہے یہ وہ غمگین ہے جو اپنے گناہگار ہونے پر غمگین ہے اپنے گناہگار ہونے پر افسوس کر رہے ہیں اپنے گناہگار ہونے پر رو رہے ہیں اپنے گناہ گار ہونے پر ماتن کر رہے ہیں نوہ کر رہے ہیں یہ وہ غمگین ہے اور ان غمگینوں کے لیے مسیح خداوند کہہ رہا ہے کہ جو اپنے گناہ گار ہونے پر افسوس کر رہا ہے جو اپنے گناہ گار ہونے پر غم کر رہا ہے وہ تسلی پائے گا وہ مبارک ہے جو اپنے گناہ پر افسوس کرے اور اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرے اور غناہ پر غم تسلی اس کے لئے کیا ہے مسیح کی سلیم مسیح یسو کا لہو کفارہ اس کے لئے زندہ تسلی ہے وہ جو گناہ کے اندر غم گھید ہے ان کے لئے تسلی ہے کہ کلوری سے بہتا ہوا لہو ان کے تمام گناہوں کو مٹا کر انہیں تسلی دے گا اور خدا کی بادشاہت میں داخل کر دے گا ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کامل کفارے کامل قربانے کے لئے اس لئے جو گناہ کی وجہ سے غم گین ہے وہ تسلی پائیں گے کلام خدا اندی کے اندر لکھا ہے ایک ایسی عورت جو فاشہ تھی اور گناہ کے اندر اس کی زندگی تھی مسیح لینے والے کے گھر میں جب وہ آتی ہے تو لکھا ہے یسو کے قدموں میں بیٹھ کر وہ افسوس کے حالت میں غم کی حالت میں آنسو بہا رہی ہے اسے اپنے گناہ دار ہونے پر افسوس ہے اسے اپنے گناہ دار ہونے پر غم ہے اور یسو کے قدموں میں بیٹھ کر وہ آنسو بہا رہی ہے وہ رو رہی ہے وہ چلا رہی ہے اپنے ایک ایک گناہ کا اقرار کر رہی ہے اس غم کے اندر بیٹھی ہوئی اپنے گناہوں کو اقرار کر رہی ہے اور اپنے والوں سے یسو کے قدموں کو صاف کر رہی ہے کوتی ہوئی ہے پورے طور پر ٹوٹ چکی ہے غمگین ہے اپنے گناہ کی وجہ سے یسو اسی نے کہا جا بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے آج کے بعد گناہ نہ کرنا اور اس پہن کے گناہ یسو نے معاف کر دیئے یہ اس کے لیے سندہ تسلی تھی مبارک ہے وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ تسلی پائیں گے آج جسو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اپنے گناہ گار ہونے پر افسوس کرے گا جو اپنے گناہ گار ہونے پر غم کرے گا کفارہ اسے ازاد کر دے گا یسو کا خون اسے رہائی بخشے گا یسو کا بہتاوا لہو جو سلیب سے آت پیچھا دی ہیں وہ تمام گناہوں کو مٹا کر اے میرے بھائی میری بہن تجھے خدا کی بادشاہی کا وارث بنا کر زندہ تسلی لے دے گا خدا کا کلام تسلی بخشتا ہے مسیح خدا مندے ایسے لوگوں کے لیے جو ایک بڑی بھیڑ یسو مسیح کے پاس آئی جن کی معاشرے کے اندر نہ کوئی عزت تھی غمگی لوگ پسے ہوئے بے یار و مددگار مسیح نے کہا تم تسلی پاؤگے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے غم کی حالت کے اندر تھے مسیح خدا مندے کہا تم تسلی پاؤگے آج کے سب وہ بہن بھائی جو اپنے گناہ گار ہونے پر افسوس کریں گے آج کے سب مسیح کی تسلی ان کے لیے جاری ہو جائے گی مسیح کی شفقت مسیح کا فضل ان کے لیے ہے اور مسیح یسو کے فضل کے وسیلہ سے وہ اس غم سے ازاد ہو جائیں گے اور آسمان پر خدا منی یسو مسیح کی پرستش کریں گے اور میرا یسو جب بادلوں پر آئے گا وہ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال بھی کریں گے آؤ آپ کے سب اپنے گناہوں پر افسوس کرو غم کر کے اپنے گناہوں سے ازاد ہو کر خدا کی بادشاہ کے وارث بن جائیں گاڈ بیس یو بزرگ آسمانی با میں تیرا خادم ہوتے ہوئے دعا گو ہوں آن کے سب جتنے اپنے گناہ گار ہونے پر افسوس کر رہے ہیں غم غین ہیں بخش دیکھو اپنے گناہوں سے ازاد ہو کر ہمیشہ کی زندگی پائیں وہ اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں اور یسو تیرے کفارے پر ایمان لاکر گناہوں سے ازاد ہو کر نئی زندگی کا آغاز کریں اور بادشاہی کا ہی سابان جائے تیرے شکر گزاری کرتے ہیں تو مہربار خدا ہے تیرے فضل تیرے رحم کے لیے شکر ہو یسو نام سے آمین